اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں رانہ دانود اصر ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی سے آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے بہریہ ٹاؤن کی کرنٹ مارکٹ سیٹویشن کے بارے میں آج بروز اتوار 13 مارچ 2022 ہے اور مارکٹ کی سیٹویشن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں ریل سٹیٹ سے کنسٹرکشن سے مطلقہ یا ہمارے وہ کسٹومرز یا انویسٹرز جن لوگوں نے یہاں انویسٹ کیا ہوئے یا جو لوگ یہاں رہتے ہیں یا فیوچر میں جو لوگ بائنگ کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ اکثر و بیشتر بہریہ ٹاؤن کی کرنٹ مارکٹ سیٹویشن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو دیکھیں بہت عرصہ پہلے کچھ ٹائم اس طرح سے آتا ہے کہ مارکٹ میں اتار جڑھاو آتا رہتا ہے یہ چیز ایک نارمل پریکٹس ہے لیکن ابھی کی مارکٹ کو اگر ہم دیکھیں کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں ریل سٹیٹ مارکٹ کی ابھی کی کیا سیٹویشن ہے تو ہم یہ بڑے واضح الفاظ میں یہ منچن کر سکتے ہیں کہ ابھی کی مارکٹ کافی بہتر ہے اور کافی اچھی امپروفمنٹس ہو چکے ہیں اور ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن میں اس وقت فلاز ہوں اپارٹمنٹس ہوں پلوٹس ہوں اور ایون کمرشل پلوٹس ہوں یہ نئے پروجیکٹس کی بکنگ ہو ہر طرف مارکٹ کافی بہتر ہے امپروف ہو رہی ہے اور ہر آنے والے نئے دن کے ساتھ نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پرائز میں بھی آپ سمجھ لیں کہ گراف بڑھتا ہوا امپروف ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے سب سے اٹریکٹیو چیز جو میں بہریہ ٹاؤن کے ابھی بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بہریہ ٹاؤن میں ڈیفرنٹ پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں جو سمی کمرشل پلاؤٹس ہیں بہریہ ٹاؤن میں لوب روڈ پر دیئے گئے جو کمرشل پلاؤٹس ہیں جسے ہم لوگ لیبارٹی کمرشل 1 لیبارٹی کمرشل 2 یا لیبارٹی کمرشل 3 کا نام دیتے ہیں مختلف لوگیشنز پر مختلف پلاؤٹس دیئے گئے ہیں جو پیسنگ ڈیفرنٹ پیسنگز کے لوب روڈ پر ہیں اور یہ 266 گز ان پلاؤٹس کا سائز ہے اور اس ایک پلاؤٹ کے اوپر بیسمنٹ گراؤنڈ اور آرٹ سٹوری تک بیلڈنگ بنانے کی پرمیشن ہے تو یہ سارے چیزیں ابھی کافی اچھی فیزیویٹی کے ساتھ مارکٹ میں ہیں لوگ یہاں کمرشل پلاؤٹ لے کے پلازے کی شکل بنانے تک اس میں اچھی خاصی آپ سمجھ لیں کہ روائی کافی اچھا ہے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کو ڈبل اپ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کافی بہتر موقع ہے اس وقت بیری اٹ آنڈ میں کہیں بھی جہاں ڈبل اپنٹ کے ساتھ پلاؤٹس موجود تھے یا اپارٹمنٹ کے پروجیکٹ تھے ہر سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ریٹس بھی امپروو ہوئے ہیں اور ہر طرف انویسٹرز کی مارکٹ انویسٹرز بھی داخل ہو چکے ہیں اور انڈ یوزر بڑی اچھی تعداد میں بیری اٹ آنڈ میں داخل ہوئے ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں خاص کر کنسٹرکشن کے لیے پاکستان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھنے والا بیلڈر یا ڈیویلپر تھا جو لوگ ریئر سٹیڈ سے متعلق تھے اور کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے وہ لوگ آج بیری اٹ آنڈ کا روک کر چکے ہیں وہ کیوں کر چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ کنسٹرکشن ریولوشن ٹونٹی ٹونٹی ون کا نام ہم نے لیا تھا ایک سیریز شروع کی تھی اپ سے سمجھلے ایک موومنٹ تھی تو اسی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے بقاعدہ یہاں پہ کنسٹرکشن کے پروجیٹ کو اپنایا اس کو اڈاپٹ کیا اور اپنی انویسمنٹ کو اس طرح سے لے کیا ہے اور آج بیریہ ہائٹس کا یہ جو پروجیٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں بیریہ ٹونٹ نے دیا اس میں ٹوٹل آٹھ ٹاورز ہیں اور دو ٹاورز کا پوزیشن بیریہ ٹاونٹ ہینڈ آور کر چکے ہیں اور یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی کمپلین تھی کسٹمرز کی طرف سے بہریہ مینجمنٹ کے لیے اعتراض تھا کہ تیرہ لاکھ روپے کی لگ بگ ایک اماؤنٹ ہے جو بہریہ ٹاؤن کومن ایریا کے مد میں چارج کر رہے ہیں بہریہ ٹاؤن کے رہائشیوں سے یعنی جن لوگوں نے یہ اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں ان لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چارج کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اماؤنٹ تھی یہ ایک ایک ایکسٹر ایڈیشنل اماؤنٹ تھی جس سے لوگوں نے اعتراض کیا اوبجیکشن اس پہ لگایا لیکن یہ چیزیں خیال زیر بحث ہیں لیکن بہریہ ٹاؤن نے اس کے اوپر کوئی بھی کوئی ایسا کومنٹ نہیں کیا جو کسٹمرز کی فیور میں ہو اور اس وقت جو کرنٹ مارکیٹ کی سٹویشن ہے کہ ریٹس یہاں پر اچھے خاص سے بڑھ چکے ہیں ٹاؤر اے اور ایچ میں میں ابھی کوئی بھی اپارٹمنٹ جو آپ لینے جاتے ہیں ایک کروڑ چالیس سے ایک کروڑ پچاس لاکھ کے ان بیٹوین آپ کو آؤٹر اچھی لوگیشن کا اپارٹمنٹ ملتا ہے تو یہاں قیمتیں بڑھ چکی ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں کہ یہاں پہ جو پرائیویٹ پروجیکٹس کی کہ وہاں پہ اپارٹمنٹ جو مل رہے ہیں ان کی قیمتیں اگر میں کمپیریزن کروں یہ بیریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ سے یہ پرسنگ نائنٹین میں جو ٹو بیڈروم، تھری بیڈروم اور فور بیڈروم اکوموڈیشن والے اپارٹمنٹ ہیں ان کی پرائیز کے ساتھ کمپیریزن کروں تو میں یہ کافی واضح یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ان کی پرائیز ہے نئے پروجیکٹس کی وہ آج بھی کافی ریزینبل ہے اور یہ چیز کے بارے میں میں ہزارا کانفیڈنٹ ہوں کہ آنے والے ٹائم میں جتنے بھی پروجیکٹس یہاں پر لانچ ہوں گے ان کا پر سکیر فٹ کاؤسٹ ریڈ پرائیز ان کی بڑھ جائے گی کیونکہ ابھی جو پرائیز مل رہی ہے ہمیں وہ ابھی نہایت کم پرائیز مل رہی ہے پرانے والے ٹائم میں کاؤسٹ آف کنسٹرکشن وہ امپروو ہوتی چلی جائے گی ابھی جو کہہ لیں کہ کاؤسٹ آف لینڈ ہے جو یہاں پر آفر کی جارہی ہے یہ پلوٹس کی پرائیز جنے لوگوں نے پہلے پرچیز کیے تھے پلوٹس جنہوں نے آج سے پہلے پرچیز کیے تھے ان لوگوں کو اچھی فیزیبیلٹی کے ساتھ ملتی ہے اور پھر میڈوے کمرشل میں کمرشل سپیس اگر کوئی لوگ لینا چاہیں تو کمرشل یہاں پہ آفیسز شو رومز دکانے آج کافی ریزنیبل پرائیز میں مل رہی ہیں لیکن یہ ریزنیبل پرائیز بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آج سے پہلے کچھ پرائیز تھی اس کے مقابلے میں آج کافی امپروو ہو چکی ہیں اگر ایک ٹائم پہ یہاں پہ سات ہزار پر پر سکیر فٹ پہ ہمیں آفیس کی لوگیشن ملتی تھی آج ہمیں آپ یہ کہلیں کہ میڈوے کمرشل جیسی جگہ پہ ہمیں یہاں پہ تقریباً فرسٹ فلور پندرہ ہزار پر پر سکیر فٹ پہ بھی مل رہا ہے اٹھارہ ہزار پر پر سکیر فٹ پہ بھی مل رہا ہے اور اس طرح سے مختلف لوکیشنز پر مختلف پرائیز یا اس طرح سے چیزیں ڈیمارٹ ہو رہی ہیں تو لہٰذا یہ چیزیں مارکیڈ میں ہم لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے ابھی بہریہ گرینز کو ڈسکس کرنا باقی ہے بہریہ سپورٹ شٹی بہریہ پیرادائز اور خاص کر بہریہ سپورٹ شٹی کو میں ڈسکس کروں تو بہریہ سپورٹ شٹی بہریہ ٹاؤن کے اندر وہ پروجیکٹ ہے جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس میں سب سے زیادہ بہریہ ٹاؤن کے متاثرین تھے جن لوگوں کو پلوٹس وگرہ نہیں ملے تھے یا پرائز اپریشیٹ ہونے میں کافی وقت لگ گیا اور لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک یہاں پر انتظار کیا تو آج میں یہ چیز کہوں گا کہ جن لوگوں نے انتظار کیا بہریہ ٹاؤن کے ساتھ رہے مطلب ان لوگوں کو آج جو پلوٹس کی پرائز ہے وہ کافی ریزنیبل مل رہی ہے کیونکہ پرسنٹ 34 میں پرسنٹ 36 میں 37 میں اور ایون پرسنٹ 38 37 39 یہاں پر جو پانچ سو گز ایک ہزار گز کے پلوٹ ہیں یا پرسنٹ 34 میں دھائی سو گز کے ہیں تو وہاں قیمتیں اچھی خاصی امپروو ہو چکی ہیں اور لوگ یہاں پر اب انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر کوئی لوگ جن لوگوں نے کافی لمبے عرصے سے انتظار کیا وہ لوگ آج اپنی اس پراپٹی کو سیل کریں تو اچھا خاصا ریٹرن بھی لیں گے اور بیریہ ٹاؤن میں آخر میں میں یہ بات کروں کہ جتنے بھی ریڈی ویلاز ہیں جو جس میں پرسنگ 10 پرسنگ 11 اور اس طرح کے مختلف ویلاز کی لوگیشنز تھی ان ویلاز کی پرائز میں سمجھتا ہوں کہ ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ امپروو ہوئی ہے اور جس میں قائد ویلاز اقبال ویلاز سے لے کے سپورٹ سٹی ویلاز بیریہ پیراڈائز 500 گز لیکجری ویلاز اور دیگر لوگیشن پر جتنے بھی ویلاز ہیں ان کی قیمتیں کافی اچھی خاصی امپروو ہو چکی ہیں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں یا انویسٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں تو بھی مستقبل میں ان کی قیمتیں بڑھنے کا اچھا خاصا چانس ہے اور ان کی قیمتیں انشاءاللہ مزید امپروو ہوتی جائیں گی اور ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی تھی جس میں ریڈی پروپرٹی یعنی ویلاز کا اور اپارٹمنٹ کا پر سکیر یارڈ پرائز اور پر سکیر فٹ پرائز پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ اچھے خاصی پرائز سامنے آرہی ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ چیز میں بڑھا کلیر ہوں کہ جو بلٹ پروپرٹی یعنی ریڈی ٹو شفٹ پروپرٹی ہوگی ان کی قیمتیں کبھی کم نہیں ہوں گی وہ کبھی آپ کو لاؤس نہیں دے گی جو پلوٹ کی شکل میں لوگوں نے انویسمنٹ رکھی ہی ہے ہاں ایک دو جگہوں پہ جا کے یہ چیز تھوڑی سی آپ لوگ کے لیے قابل پریشانی ہوگی جب خالی پلوٹ کے اوپر بیریٹ آن آپ سے مینٹیننس چارجز یا دیگر چیزیں ڈیمانڈ کرے گا یا نون یوٹلائزیشن چارجز نون کنسٹرکشن چارجز یا اس طرح سے دیگر چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی تو آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی بنے گی ادر ویس جن لوگوں نے اپارٹمنٹس کی شکل میں انویسٹ کیا ہے یا ویلاز کی شکل میں انویسٹ کیا ہے ان کے لیے کافی بہتر ہے اور پرائیویٹ پروجیکٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس طرح سے پرائیویٹ بیلڈرز کے ساتھ جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی تحقیق کر لیا کریں کہ ڈاکومنٹیشن کیسی ہے ملک کس طرح سے ان کا پیمنٹ پلان ہے شیڈول کیا ہے اور سارے معاملات کس طرح سے یہ چل رہے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں اگر بات کرتے رہیں گے چیک کرتے رہیں گے تو آپ کے حق میں کافی بہتر ریزلٹس ہوں گے اور ان کی چیزیں کافی امپروو ہوتی چلی جائیں گے اور اس میں ان کا ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ پیویس پروجیکٹ یہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہیں یہ لوگ تو اس طرح سے ان چیزوں کو چیک کرتے رہیں تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو ابھی بیری اگرینز پہ کمنٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بیری اگرینز لو کاؤس سکیم میں یہ وہ پروجیکٹ ہے جو سب سے زیادہ اچھا ڈسکس ہونے والا پروجیکٹ ہے اس وقت اور یہاں پہ سیونٹی فائیو سکری آرڈز کے پلوٹس بھی ابھی ریکمینڈڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیونٹی فائیو سکری آرڈز فور بیڈروم اکومنڈیشن والے ویلاز ہیں جو انسٹارمنٹ پلین پر مل رہے ہیں ایک کروڑ پانچ لاک ایک کروڑ سات لاک کیا اس طرح سے دیگر پرائز ہیں اس کے مطابق اگر آپ لوگ پر چیز کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر اچھا بیریٹ آن میں دیکھیں ڈسکون پیراغون اور اس طرح سے جو پروجیکٹ دوسرے لوگوں نے دیئے اے آر ویلاز دیئے تو ان پروجیکٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس میں اگر آپ لوگ انویسمنٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو یہ سارے چیزیں نظر آرہی ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی اچھی رہیں گی اور گرینڈ مسجد ایک بہت اچھا شاکار اس وقت سکرین پر نظر آنا شروع ہوا ہے کلاؤک ٹاور کے بعد آپ کو یہ نظر آرہا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں میڈوے کمرشل ٹو کے نام سے کمرشل پلوٹس پر مشتمل ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہائی رائز بیلڈنگ یعنی گراؤن پلس ایٹین سٹوری بیلڈنگ پر مشتمل مختلف سائز کی بیلڈنگز بنیں گی جس میں ڈی ایکس لگجری اپارٹمنٹ کے نام سے ہم لوگ بھی ایک آفر کر رہے ہیں اور بھی دیگر پروجیکٹ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے یہاں پہ اپارٹمنٹس گراؤنڈ فلور کی شاپس اور یعنی رہائش کے لیے یا کاروبار کے لیے آپ کو ریزیڈنشل اور کمرشل سپیس ملے اس کو مس نہ کریں کیونکہ گرانڈ مسجد کو فیس کرتا ہوا یہ پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت اچھا خاصا فائدہ دے گا اور یہ لائف ٹائم یہ سندھی یہ چیزیں آپ کے سامنے یہ نظر آتی رہیں گی ہمیشہ کیونکہ آپ کو اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے یا اگر گراؤنڈ فلور پر کی شاپ لے رہے ہیں وہاں سے اگر آپ ایک اچھا سا ریسپورنٹ اچھے سی کافی شاپ بناتے ہیں تو وہاں سے لائف ٹائم جو آپ کو ویو ملیں گے وہ شاید کسی اور لوکیشن سے آپ کو نہیں ملیں گے تو اس طرح کی لوکیشن بڑی نایاب ہوگی بہریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کے اندر تو ایسی چیزوں کو میں ہمیشہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایسی چیزوں کو آج آباد شہروں میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے مظلہ ایسی لیونگ کمیونٹیز کے اندر چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے خالی پلوٹس کو پلازاز میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی طرح کے پروجیکٹس کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور آباد کاریاں ڈیویلپپنٹ اور کنسٹرکشن کے بڑے میگا پروجیکٹس اور پھر بنجر زمینوں کو ہری بری زمینوں میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی نایاب لوکیشن جو کہ فیوچر میں چل کے بھی اور آج بھی آپ کو یہاں پہ اس کے سراؤنڈنگ میں آپشن نہ ہونے کے برابر ملیں گے ایسی چیزوں کو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور جس طرح سے میں ایکسر ویڈیوز بناتا ہوں کہ رفیق رکٹس ٹیڈیم بیریئر ٹاؤن میں ایک شاکار ہے ایک ماسٹر پیس ہے اس کی سراؤنڈنگ میں جتنی پراپرٹیز ہیں وہ ہمیشہ آپ کو یعنی کم قیمت میں اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی چیز نہیں ملے گی بلکل اسی طرح گرینڈ مسجد ایک شاکار ہے ایک ماسٹر پیس ہے ایک بڑی یونیک چیز ہے اس کی سراؤنڈنگ میں بھی کہیں کوئی پراپرٹی وہ ریزیڈنشل ہو کمرشل ہو آپ کو سستی مل ہی نہیں سکتی آنے والے ٹائم میں آج بھی ویسے کمپیریٹیو نہیں ملتی لیکن آنے والے ٹائم میں مزید آپ کو کم قیمت میں چیزیں نہیں ملیں گے اور اسی طرح آگے تاج محل کی چیزیں کانٹینیو ہیں تاج محل سے بھی چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے تاج محل جو بننے جارہ بریئے پیراڈائز کے اندر وہاں پہ بھی تاج محل کے قریب بھی آپ کو پراپٹی سستی نہیں ملیں گی کیونکہ جب ہم تاج محل کی بات کرتے ہیں تو ہم لگ دیکھتے ہیں کہ بریئے پیراڈائز میں ایک ہزار گز کے پلوٹ سو فیسٹ ڈیویلپمنٹ اور یعنی انفرسٹیکچر کے ساتھ مجہود ہیں تو ان چیزوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کافی مطلب اچھے ماسٹر پیس ہیں جن کو ہمیں آج اگنور نہیں کرنا چاہیے ہمیں فیوچر کو مائن میں رکھ کے اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اس کو لے کے آگے چل سکے اور ابھی میں بات کروں گا بیری ٹاؤن کے پیسنگ جتنے بھی ہیں جہاں آپ کے سامنے میں ایسی اپشنز رکھتا ہوں پیسنگ ون میں پلوٹ سینگ فور میں بیری ہیلز میں پیسنگ سیون ٹین یا گرینڈ مسجد سے پہلے پہلے کا جو ایریا یا ایون آپ اپنی مچور پروپٹی کو اگر تو کنسٹرکشن کریں گے گھروں میں بدلیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا پرپس ہنڈر پرسنٹ انویسمنٹ تھا اور آپ نے ابھی یا آنے والے دو چار سال میں بیری ٹاؤن میں رہائش نہیں کرنی تو ہم لوگ یہ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے انویسٹ کریں کہ ان چیزوں کو اس مچور انویسمنٹ کو ہم لوگ سیل آؤٹ کر کے اپنی انویسمنٹ کو یہاں سے نکال لیں اور پھر ری انویسٹ کریں مارکیٹ میں کیونکہ there are so many options کہ آپ اپنی انویسمنٹ کو ری انویسٹ کر سکتے پہ پر 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 پلاؤ کو پلازا کی شکل دینے کی کوشش کریں اس دوران آپ کی انویسمنٹ ملٹیپلائی ہوگی اور بہت سارے دوسرے لوگوں کا رسک بھی آپ کے ساتھ جڑے گا اور وہ برکت کا باعث بھی بنے گی فردر انفرمیشن اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمیں سوشل میڈیو پر فالو کر سکتے سکرین پر نمبر دیئے گئے ہیں تینک ی سو مچ